ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پکے ٹھکے مسلمان ہیں اگر ہم اللہ کو خالق رازق مالک حاکم اگر ایک ہندو تمہارے آگے کھڑا ہو کے یہ بول دے کہ اللہ رازق ہے خالق ہے مالک ہے حاکم ہے تو تجھے اس کے اسلام میں کوئی شک ہوگا میں اللہ کو کائنات کا خالق کریٹر نریشر مالک کینگ رولر پروائیڈر سسٹینر یہ مانتا ہوں اگر تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا اس پر کیا میرا لا الہ الا اللہ اس پر کمپلیٹ ہے ہمارے تو مسلمانوں کو یہ حال ہے کہ اگر کرسچانو رینالڈو انشاءاللہ کہہ دے نا مذاق کے اندر بھی مسلمانوں کو لگ دے کیا بات ابھی فتح ہو گئی میرا سوال یہ ہے ایک انسان اگر آسمان کے نیچے کھڑا ہوکے کہتے ہیں اللہ میں تجھے رازق بھی مانتا ہوں رزق تو دیتا ہے بچے تو دیتا ہے بارش تو دیتا ہے ستارے تو نے بنائے چاند تو نے بنایا دنیا تو نے بنائی سارا سسٹم تو چلا رہا ہے رات تو نے بنائی گرمائش تو نے بنائی مالک تو سننے دیکھنے میرے پاس جو بھی کچھ ہے وہ تو نے دیا مان لیا بھائیڈا مسلمان ہے یا نہیں کتنے لوگ اس آدمی کو مسلمان مانتے ہیں تمہاری سوسائیٹی تمہاری کمیونٹی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر اللہ کا تصور صرف یہی ہی ہے وہی میں اللہ کو اس کائنات کا سسٹینر کریٹر نرشر خالق رازق مالک پوری دنیا کا بنانے والا چلانے والا مانتا ہوں اور یہ سوئی ہے آج کے مسلمان کا بلیف سسٹم یہی ہے کہ اگر میں اتنا ایمان لے آؤں تو وہ سفشنٹ اناف ہے مجھے مسلمان قرار دینے کے لیے میری جنت کی ڈیکلیریشن کے لیے اور میرا جنافلا اور بیبوت کے لیے اور میرا نبی کے ساتھ کمیٹمنٹ اور سنسیریٹی اور اخلاص کے اوپر صرف یہی تھپا کافی ہے کہ میں مانتا ہوں اس کائنات کا خالق اللہ ہے رازق اللہ ہے مالک اللہ ہے مدبر اللہ ہے نرشر اللہ ہے اور یہ گوڈ اناف ہے آج کے مسلمان کو اس سے آگے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ وہ اقرار کرے کسی اور چیز ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پکے ٹھکے مسلمان ہیں اگر ہم اللہ کو خالق رازق مالک حاکم ایمان کامل مکمل ہو چکے ایسا ہی ہے نا اگر ایک آدمی سے آپ پوچھے ہیں اور وہ اندرون شہر میں کھڑے ہوگئے بادشاہی مسجد کے باہر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو پائین میں اللہ نے بھی مننا خالق بھی مننا میں رازق بھی مننا میں عالم بھی مننا میں انہوں نرشر بھی مننا میں انہوں ہر شہر مننا کہ اوہ کائنات چلاندہ پہ ہے سسٹم چلاندہ پہ ہے پیدا کردہ پہ ہے ماردہ پہ ہے رزق دیندہ پہ ہے میں اللہ نے مننا ہے آپ اسے مسلمان مانو گے نا تم اسے مسلمان مانو گے یا نہیں مانو گے جو یہ کہے گا کہ اللہ خالق ہے اللہ رازک ہے اگر ایک ہندو تمہارے آگے کھڑا ہو کہ یہ بول دے کہ اللہ رازک ہے خالق ہے مالک ہے حاکم ہے تو تجھے اس کے اسلام میں کوئی شک ہوگا امپریس ہو جائیں گے اپنے والے تو یار دیکھ ایسا زبردست بول رہا ہے اس سے زیادہ کی کوئی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے کیا اللہ کی سچی سچی بات بتا تمہیں لگتا ہے اس سے زیادہ اللہ نے ہم سے مانگا ہے میں اللہ کو کائنات کا خالق کریٹر نریشر مالک کینگ رولر پروائیڈر سسٹینر یہ مانتا ہوں اگر تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا اس پر کیا میرا لا الہ الا اللہ اس پر کمپلیٹ ہے کیوں ابھی سب کچھ تو دے دیا میں نے میں نے اللہ کو خالق رازک مالک حاکم اپنی اور تیری زندگی کا اگر مان لی ہے میرے دوست تو پھر کیوں نہیں میرا ایمان کامل پھر میرا لا الہ الا اللہ پرفیکشن پر کیوں نہیں ہے تو مکہ کے لوگ بھی جب یہ کہتے ہیں ان سے سوال کیا جاتا تھا ہمارے تو مسلمانوں کو یہ حال ہے کہ اگر کرسچانو رینالڈو انشاءاللہ کہہ دے نا مذاق کے اندر بھی مسلمانوں کو لگتا ہے کیا بات ابھی فتح ہو گئی ہماری ہم اتنی مغلوب اور مرعوب قوم ہو چکے ہیں کہ کافر اگر ہمارا کہیں ذکر خیر بھی کر دے نا چاہے ویسے ہی کر دے فلو آف دا مومنٹ میں تو ہمیں لگتا ہے بڑی بات ہے کہ کافر کے موز سے ہمارا نام نکل گیا میرا سوال یہ ہے ایک انسان اگر آسمان کے نیچے کھڑا ہو کے کہہ دے اللہ میں تجھے رازق بھی مانتا ہوں رزق تُو دیتا ہے بچے تُو دیتا ہے بارش تُو دیتا ہے ستارے تُو نے بنایا چاند تُو نے بنایا دنیا تُو نے بنایا یہ سارا سسٹم تُو چلا رہا ہے انسان تُو نے بنایا وقت تُو نے بنایا رات تُو نے بنایا گرمائش تُو نے بنایا مالک تُو سننے دیکھنے میرے پاک جو بھی کچھ ہے وہ تُو نے دیا مان لیا میں نہیں مسلمان ہے یا نہیں کتنے لوگ اس آدمی کو مسلمان مانتے ہیں اللہ کی ذات کو انڈورس کر رہا ہے قادلے اللہ ان کے ایمان کے بارے میں مزید سنے کیا فرماتا ہے کہ یہ ان سے اگر آپ سوال کریں گے نا تو جب آپ ان سے سوال کریں گے خالق کون ہے رازق کون ہے مالک کون ہے حاکم ہونے تو جواب کیا آیا فَسَيَكُولُونَ اللَّهُ پریزن ٹینس کے اوپر عربی میں اگر سین لگاواؤ تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے یہ اصل جملہ تھا سین لگانے کی کیا ضرورت تھی اللہ کو یہ سین کا مطلب یہ ہے کہ یہ فٹ کر کے جواب دے گا سوچ کے بھی نہیں بولے گا اتنا آٹو عقیدہ ہیں گا اللہ پر فَسَيَكُولُونَ اللَّهُ یہ تو ایسے جواب دیں گے کہ تمہارے سوچنے کی بھی ٹائم نہیں ہوگا فَسَيَكُولُونَ اللَّهُ یہ تو کہیں گے تو اللہ ہے اللہ اتنا اور اللہ خود بتا رہا ہے ہمیں کہ اللہ اتنا آٹو تھا ان کے مائنڈ میں کہ جب تو پوچھے گا نا بارش، کائنات، ستارے، سیارے، سوء اللہ اور دوسرا جواب سنو وَلَاِنْسَالْتَهُمَّنَنَزَّلَ مِنَ السَّمَائِ مَا أَنْفَاهِ يَا بَحِلْ أَرْدَ بَعْدَ مَوْتِحَا لَيَكُولُنَ اللَّهُ وہاں پر لام لگا دیا ہے یہ اقول سے پہلے ضرور بل ضرور بل ضرور ویریلی انڈیڈ نو ڈاوٹ بغیر کسی تردد اور شک اور سوچے سمجھے کہہ دے گا وہ یہ تو اللہ ہوتا ہے تو تمہارے اللہ کے اقرار میں اور اس کے اللہ کے اقرار کی طاقت دیکھو کتنی ہے مگر اللہ نے ان کے ایمانوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا اللہ نے اتنے پاورفل ایکنولیجمنٹ کو کہا میں اسے ریجیکٹ کرتا ہوں اللہ تعالی نے اتنی پاورفل اقرار کو نہیں قبول کیا اللہ نے مکہ کے نبی کے دشمنوں کے اس اقرار کو نہ قبول کیا بلکہ مردود کہا اللہ نے جنگ کیا ان سے جہاد کیا گیا ہجرتے کی گئی نبی نے پتھر کھا علیہ السلام خون کی خونی مظالم ان پر گئے تین سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید ابی طالب میں رہے اور حدیث میں آتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کچھی چھالے اور پتے کھاتے تھے تو پخانے جو تھے وہ مینگنیوں میں کنورٹ ہو گئے تیرے نبی نے ایسی سخت کاٹ کاٹی ہے پتر تو اگر اتنا ڈیفرنس نہیں تھا تو پھر اتنی لڑائی کیوں تھی بھائی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تئیس سال کی تحریک کھڑی کرنے کی ضرورت کیا تھی جب مدہ اتنا مائنر مدہ تھا آپ کی نظر میں جس کو اس قوم میں کہتے ہیں توہید تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے توہید is not a big problem کیونکہ ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں آگے اس کے بعد دوستیاں لگائی جائیں گی